محطرم ناظرین قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے ایک حرف پر دس نے کیا محطرم ناظرین آج کے ماحول میں جہاں پر گناہ کرنے کے لئے گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں قدم قدم پر گناہ ایسے ماحول میں اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے حصے میں نیکیاں جمع کرنے کے لئے بہترین جو عمل ہے وہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کریں صبح اپنا ایک وقت مقرر کریں یا پھر شام کو اپنا ایک وقت مقرر کریں تلاوت قرآن کے لئے روزانہ کا معمول بنائیں روزانہ دس منٹ ہی پندرہ منٹ ہی پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں اسے قرآن سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط رہے گا اور تلاوت قرآن کی وجہ سے آدمی بہت ساری نیکیوں کا حق دار ہوگا فضلت کیا ہے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حوالے سے وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَا قَالَتْ قَالَ رَسُّدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مسلم شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن قرآن میں مہارت رکھنے والا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والا قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے والا الماہر بالقرآن قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا قرآن کے فن کو حاصل کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والا مَاَسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَى کل قیامت کے روز بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا کتنا بڑا مقام ہے لیکن وہ لوگ جو قرآن کو پڑھ نہیں پاتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو مہارس سے پڑھنے پاتے ہیں قرآن کو فراوانی کے ساتھ پڑھنے پاتے ہیں تیزی کے ساتھ پڑھنے پاتے ہیں زبان الڑتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث کہتی ہے وَالَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْفِي جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے ایک لفظ کو دہرہ دہرہ کر کے پڑھتا ہے پڑھنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے مشقتوں کا سامنا بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے حدیث کہتے ہیں لہو عجران اس کے لئے دگنا عجر ہے قرآن کی تلاوت کا عجر اور قرآن پڑھنے کے لئے محنت کرنے کا عجر العجر بقدر المشقہ اسی لکھا گیا ہے کہ تکلیف کے بقدر آدمی کو عجر دیا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق رکھنے والا کس طرح نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے اور کس قدر فضیلتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور ایک حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے وجہ سے نیکیاں کس طرح سے ملتی ہیں اس کی وضاعت فرماتے ہیں حدیث وَعَنَا بِاللَّهِ بِالْلَّهِ بِالْمَسْعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رواہ ترمزی فی عبواب فزائل القرآن ترمزی شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَرَا حَرَفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جس نے قرآن میں سے ایک حرف کو پڑھا ایک حرف کی تلاوت کی فَلَهُ بِهِ حَسَنَا تو نیکی ہے وَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَمْسَالِحَ اور ایک نیکی دس گناہ تک بلا دی جاتی ہیں اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کرنے کی نیکی قرآن سے تعلق اور گہرہ تعلق رکھنے کے فائدے کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے قرآن کے وسیلے سے قرآن کے واسطے سے تو ایک نیکی دس گناہ تک بلا دی جاتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا أَقُولُ عَلِفْ لَام مِيم حَرْفٌ میں یہ نہیں کہتا کہ عَلِفْ لَام مِيم ایک حرف ہے نہیں وَلَكِنْ عَلِفٌ حَرْفٌ عَلِفْ ایک الگ حرف ہے وَلَامٌ حَرْفٌ لَام ایک الگ حرف ہے وَمِيمٌ حَرْفٌ مِيم ایک الگ حرف ہے کیا مطلب اگر کوئی شخص عَلِفْ لَام مِيم پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ تیس نیکیوں کا حق دار ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین دیکھا آپ نے تلاوت قرآن کی وجہ سے کس قدر آدمی نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے لہٰذا اپنی زندگی میں جہاں بہت سارے آپ شیڈول بناتے ہیں کہ آفیس جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے رشتہ داروں سے ملنا ہے اتنے وقت میں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اُن ہی میں سے ایک وقت تلاوت قرآن کے لئے بھی خاص کیجئے اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے خاص کیجئے اور آہد کیجئے کہ انشاءاللہ دنیاوی شیڈول کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا بھی ہم شیڈول بنائیں گے دس منٹی سہی پندرہ منٹی سہی لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کریں تلاوت قرآن بہت ساری نیکیوں کا حق دار بناتی ہیں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے گہرہ ربط رکھنے کے توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت کرنے کے توفیق عطا فرما قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے توفیق عطا فرما اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی